اس لئے کوئی بھی خیمت دیکھتے ہیں آئیے غریب صحابہ بھی پیشن نہیں ہٹ کرتے ہیں غریب مال میں غریب کرتے ہیں ایک بار وہ صحابہ جن کے مال و دولت کم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر شکایت کی مالدار صحابہ ہوئی یہ شکایت دنیا بھی نہیں تھی پھر شکایت عملی تھی عمل کی تھی نیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں مالدار صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم روضہ رکھتے ہیں مالدار صحابہ بھی روضہ رکھتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں مالدار صحابہ بھی جہاد سب برابر ہوں لیکن اللہ نے چونکہ ان کو مال دیا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں پیسہ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقات دیتے ہیں جہاد پہ کرتے ہیں ہم سے آگے چل جاتے ہیں نیکیوں میں کچھ نہ کچھ ہم کو سلوشن چاہیے ہم بھی ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائے حضیب صحابہ مطمئن نہیں تھی کہ وہ آگے جا رہے ہیں چونکہ مال ہے ہم بھی تو عمل کرنا ہے ان کو بھی پہنچنا ہے وہاں تک چونکہ وہ جانتے ہیں زندگی کا مقصد لیبلوکم ایوکم احسن و ملہ کون نقش عمل کر گیا طبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہیے سنو نسخہ میں بھی دے رہا ہوں جو طبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ یہ ہے کہ ضرورت کے باوجود بھی مال خرچ کرنے کے بغیر مال خرچ کرے کے بھی انسان مال خرچ کرنے کے برابر پہنچ سکتا ہے لیکن یہ نسخہ مال خرچ جو کر سکتا ہے اس کے لئے نہیں آنے تو اچھا سلوشن ملکہ آپ تو پیسے خرچی نہیں کرنا ہے یہ کرنا جو بتا جارا ہے تو غریب صحابہ کے انجاز مال لے تاکہ اچھا ایک کام کرو ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد تہتیز بار سبحان اللہ تہتیز بار تہتیز بار اللہ اور آخر میں کہو لا الہیت اللہ وہ امدہو لا شریف لہو لہو المنکو و لہو الحمد وہو علا کل شر صحابہ کلمہ یہ پڑ لو تو تم بھی مال خرچ کرے کے بغیر کیونکہ نیت تو ہے تمہاری لیکن پیسہ نہیں ہے انشاءاللہ ان کے برابر پہنچیں آپ بس سلوشن مل گیا تھا نماز میں آیا آپ تہتیز سبھے تو کیسا کریں گے تہتیز کاؤنٹنگ کرنا سبحان اللہ آپ مال دار شہاب آؤ اب چھو با بھی نہیں سکتے کیا چرکے ہم تمہاری شکارت لے گی تبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مال کچھ کر کے آگے چلے جاتے ہو باقی آمد ہم سب برابر کرتے سلوشن کیا ملا سلوشن نہیں ملا کہ ہر نماز کی بات سمحان اللہ سمحان اللہ آخر میں یہ کہہ دو ٹھیک ہے تو تمہارے برابر آجاؤں اچھا یہ سلوشن اگلی نماز نے پھر جمع ہوئے اب غریب تحبہ کر رہے ہیں مالدار صحابہ بھی سمحان اللہ غریب صحابہ لڑے پھر آگے مالدار صحابہ یہ نہیں سوچے کہ یہ تو غریبہ بلکہ ہمارے برابر رہنے وہ بھی نیکی گہریز وہ اور آگے بھاگ گئے فوراں یہ صحابہ پھر پہنچے غریب صحابہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر شروع تر دیا پھر ہم سے آگے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذالی کا فضل مال عدد اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے دیتا وہ روپ تو نہیں سکتے نا ان کو مت پڑھو اور کر کیا کہ دیتا تو غریب صحابہ مطمئن نہیں تھے کہ وہ مال کی وجہ سے آگے جائے مالدار صحابہ مطمئن نہیں تھے کہ ہمارے برابر آئے وہ کیا آگے چلے گئے نیکی ان کا مقصدہ ہو دھوڑ تھی مالوں کو ایسا بھاگتے تھے نیکی کے لیے ایسے حریش تیسی کو انتہائی چھپی نیکی کرنے کے بہت آدھی چھپی نیکی کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے نیکی کرتے ہیں جو دکھ جاتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں یا انترین کی طورت اللہ رحم کرے ہیں یہ الگ باتیں کہ دکھا کر بھی دینا وہ غلط نہیں ہے ضرورت پڑھنے پر یہ کرنا بھی افضل ہے بلکہ کبھی پر ضروری ہے ٹھیک ہے تو نیکی یاد رہی ان کا مقصد السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے لونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا